بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ابھی عمر شریف صاحب نے ایک ٹویٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ساکر نصار صاحب نے جو ہدایات جاری کی تھی ایک جج کو یا کسی شخصیت کو کہ آپ نے نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو نااہل کرنا ہے اور اوپر سے آرڈر رہے ہیں اور تو وہ ایکچولی جو سائٹ ایف فیکٹ فوکس اس پر اویلیبل ہے انہوں نے لنک پی دیا ہے اور یہ بیسکلی احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ چلاتے ہیں اس کو تو پہلے جو ہی یہ کال آپ سننے کے یہ اس میں وہ کہتے کیا ہیں میاں صاحب کو سزا دینی ہے کہ ہمارے ادارے وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے ریگارڈلیس آف تیمیرٹ بیٹی کو بھی نہیں تو دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ اب ان کا ایڈنٹفیکیشن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے صاحب سے بیٹی کو سزا نہیں بنتی آپ بلکل جائز ہیں آپ بلکل تو ساکر بن سار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بلکل جائز ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے دوستوں کا مراد آرمی کے جو اہلکار ہیں بڑے دوستوں سے کہتا ہے جیس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں تو ان سے فرمائش کی کہ یار بیٹی کو بغش دیں ان کا بیچ میں کوئی کام نہیں ہے تو بارال انہوں نے نہیں مانا اور وہ کہہ رہے کہ جو انڈیپیننٹ جوڈیشٹری بھی نہیں رہے گی یہ کوئی مicion رہے گی ہیں hu Whereas نہیں رہا انہوں نے اس کا کیا مطلب ہےco-page لکن یہ جو ارٹیکل ہے кас per جو link ہےpolitick successful 2019 آہ یہ اس کا complete link ہے اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رہو ہے ایکچولی تو حسنی رالٹس nr hasf نے اس کو امیرکن ایسہ کام سے اسکی انیلیس کی اور ان کے مطابق جو ہے یہ کوئی فورج document نہیں ہے مطلب ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی گئی بلکہ یہ ایک authentic رہو ہے اس کی جو انیلیس admissions ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جو انیلیس فرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں سپPERسش نہیں ہے مطلب ہے کہ اس میں ٹکڑے نہیں ہے جو اپس جھو اپس چھوڑے کائیں تو ایک ٹکڑا اس میں ایرونتMB کی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی کمپریشن جو ہے وہ اس کے بھی اثار نہیں ہے کہ ویڈیو کو کمپریس کیا گیا podia میرا گیا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اثار بھی نہیں ہے کہ مختلف طور سے آپ ویڈیو کو اورЕڈ کرتے تو اس کے وہ کچھ آہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے کوئی traces بھی نہیں ملے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو سپیکٹرم انیلائزر سے بھی انہوں نے اس کو انیلائز کیا اور اس میں اگین وہ سپلائس وغیرہ اس کو نہیں ملے اور یہ ان کے حساب سے ایم آتنٹک ویڈیو ہے تو بہرحال قوالٹی اس کے اتنی اچھے نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی اس کو آہ ویریفائی کرے اس کو تصدیق کرے کہ یہ ویڈیو جا ہے وہ کسی طرح سے آلٹرڈ نہیں کی گئی اور اس میں جو دوسرے جو فرط ہیں نا جو بڑے مشکوک انداز سے کہتے ہیں کہ یہ میرے حساب سے ان کی کوئی آ سزا نہیں بنتی تو that i think it's a very it gives a lot of credibility to this video کہ وہ genuinely concerned نظر آ رہے ہیں کہ یار ان کو ان کی بیٹی کو تو سزا نہیں ملتی کیونکہ وہ تو she was never a public office holder تو اس کا تو کسی case میں اگر ان کے نام پہ عربوں روپے نہیں کربوں روپے کی جوزات بھی نکر آئیں تو ان کا تو directly کوئی اس میں relation نہیں تھا ان کے والد کا چلیں تاں لیکن ان کا تو نہیں تھا تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی analysis میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور اچھا ساکیب نصار صاحب نے اس ویڈیو کی تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی اس ترقیقال نہیں کی اور میں جو ہے نواز شریف کے خلاف میرے کوئی ویسے عزائم نہیں نہیں ہے اور مطلب ہے کہ نہیں تھے اور وہ تردید کرنے کے انہوں نے کوئی اس ترقیقال نہیں کی تو بہرحال کیا ان کا point of view ہے اور ویسے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں نا یہ actually it's a known fact سب کو یہ پتا ہے کہ یہ ان کو جس طرح نائل کیا گیا تو کس کے کہنے پر کیا گیا تھا اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس طرح حفاظتے کرتی ہیں اگر آپ کو یہ اقین نہیں آتا تو سب سے جو بڑا ثبوت ہے جو اس سے یعنی جسے آپ کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا جو کہ رات اور دن کی طرح صاف شفاف ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہے حنیفہ بازی صاحب کا trial تو ان پر ایک case تھا کوئی defamine کوئی اس طرح کی کوئی چیز تھی آہ تو وہ کوئی drug type کی چیز تھی بہرحال اس پر case تھا تو وہ سالوں کے سالوں وہ چل رہا تھا عدالت میں لیکن بہرحال اس میں کوئی پیشے بھی نہیں ہو رہی تھی کوئی وہ کوئی خاص ڈرس میں نہیں لے رہا تھا پھر جب election نزدیک آیا تو اس کا روزانہ کی basis پر trial ہونا شروع ہو گیا اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کو نااہل کرنا تھا پھر روزانہ کی صاحب سے ظاہری بات ہے آپ کس طرح اس کو آپ deal کر سکتے ہیں کہ ہر دن جو ہے ہر دوسرے دن آپ کی پیشے ہوگی اس میں document بھی تیار کرنے ہوگے آپ کو اپنی صفائی بھی پیش کرنے ہوگی پھر election جو تھا وہ کل تھا اور آج اس کی پیشی تھی تو ظاہری بات ہے فیصلہ تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ فیصلہ وہ تیار کریں تو عدالت جو ہے ہے وہ رات کے دس گیارہ بجے تک کلی تھی اس میں لوگ بیٹے ہوئے تھے اور حنیف عباسی صاحب بھی تھے اور تب کوئی رات کے دس گیارہ بجے وہ فیصلہ سنایا گیا ہے تاکہ اگلے دن جو ہے وہ basically election تھا اس کو انہوں نے اس کو disqualify کرنا تھا تو انہوں نے اس طرح disqualify کیا تو اگر ہم یہ چیزیں بھی highlight نہیں کر سکتے نا تو قصور تو ہمارا ہے کہ یار یہ عدالت اگر اس طرح کام کرتے ہیں اب میں کہوں کہ یار اگر میرا کوئی case ہے اور میں کہ دوں یار ٹھیک ہے میں ویٹ کرتا ہوں دس گیارہ بجے تک مجھے بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ چاہیے کہ میں مجھے بار بار جو نا آنا نا پڑے لیکن ہمارے لیے تو کوئی اس طرح کی facility نہیں ہے اور کس کے کہنے پر یہ عدالت جو ہے وہ دس بجے تک کلی تھی تو یہ قلم کل لاتجاد ہے پھر ہمارے چیف جسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا جو ہم پہ کسی کا دباؤ نہیں ہے تو یہ عدالت رات کے دس بجے تک کلی کیوں دی اس کا کوئی جواب دے مجھے شکریہ موسیقی